لیکن بات یہ ہے کہ اب جو اس وقت صورتحال ہے خاص طور پر جو خواتین کے حوالے سے ہے اس کے اوپر پوری قوم کو اور ہم سب کو بہت تشبیش ہیں جو حالات چل رہے ہیں میں اس کا تھوڑا سا آپ کو آؤٹلائنز بتاؤں گی کہ جو شکایات آ رہی ہیں اس وقت اور وہ یہ ہیں کہ جو پلٹیکلی جن کو آرسٹ کیا جا رہا ہے خواتین کو اسی وہ جو آپ نے دیکھا نو مائی کے واقعات کو بنیاد بنا کے تو اس کے جو جتنے بھی بنیادی قوانین ہیں اور جو ان کے فرنڈمنٹل رائٹس ہیں ایون کے جو خواتین جن کے اوپر الزمات لگتے ہیں ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے ان کو جس طرح آرسٹ کیا جا رہا ہے آرسٹ کر کے جس طرح ان کو ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے جو ڈیگریڈیشن ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی قابل مضمت ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر یہ کوئی الزمات جو ہیں خواتین کے پریزنرز کے حوالے سے یا پلٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے یہ کوئی نئے نہیں ہے آپ کی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے لیکن اب افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ عدالتوں کے سامنے بھی یہ معاملات آ رہے ہیں پہلے لوگوں کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ان کو پروڈیوس نہیں کرے ویدن 24 آرس کورٹ کے اندر پھر جب ہم حیویز پریٹیشنز کرتے ہیں تو کبھی ان کے ڈیٹینشن آرڈرز آ جاتے ہیں جو جو ڈیٹینشن آرڈرز آتے ہیں جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایک انہوں نے ف آئی آر رکھی ہوئی ہے مجھے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہے تو اس ف آئی آر کے اندر ان کو لے جاتے ہیں اور دس تس تین ان کی شناک پریڈ نہیں ہوتی اس کے علاوہ جب ان کو کوٹس میں پروڈیوز کر رہے ہیں تو خواتین کو جب کوٹس میں پروڈیوز کر رہے ہیں ان کو دھوب میں کھڑا رکھتے ہیں بکتر بن گاڑیوں میں ان کو کور کر کے پولیس ہی اس میں مدعی ہے اور شناخت پریٹ کا بھانہ بنا کے جو تمام قوانین ہیں ان کو پامال کیا جارہا ہے جس کے اوپر ہم لوگ جو بار اسوسییشن ہیں لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن اس کو بڑے سنجیدہ قسم کے اس کے اوپر تحفظات ہیں اور ہم نے یہ مطالبہ کیا پہلے بھی ہم اپنی آواز اٹھاتے رہے ہیں اب ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہے خواتین کے ساتھ پولٹیکل ایکٹیوز کے ساتھ وہ قطن قابل قبول نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح بہت ناغذیر حالات ہیں اور خواتین کے خلاف اس طرح کی جو مقدمے بازی انہوں نے بنائی آپ یہ دیکھئے کہ نو مئی کا جو واقعہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس واقعی کی تحقیق کا بھی مطالبہ ہم نے کیا ہم دوبارہ کرتے ہیں کیونکہ اس کو بنیاد بنا کے جس کی کوئی بھی ہمیں بنیادی اس کے اندر کوئی نظر نہیں آرہا کہ کس طرح جو سیکیورٹی تھی اس کو وائلیٹ کر کے جو الزمات لگایا جا رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ادھر پہنچے آپ کو پتہ ہے کہ کینٹ کے سیکیورٹی کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح لوگوں کو اجازت دی گئی یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی ان کو پروب ہونے ہیں لیکن اس ہی کو بنیاد بنا کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل جو کیے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کے پاس ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ عام عدالتوں میں نہیں آرہے یہ ان عدالتوں میں ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پر ایویڈنس کی جو بنیادی تقاضی ہوتے ہیں ان کو پورا کیے بغیر بھی یہ سزائیں دے دیتی ہیں یہ اس وقت ملٹری سٹیٹ بناوا ہے ہمارا ملک یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور دوسری بات ہے کہ میڈیا کے اوپر جس طرح یک ترفہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں آخر میں میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہیں اور جس طرح کی الزامات ہیں خواتین کے حوالے سے اور خواتین بکلا کو بھی اٹھایا گیا پرسو ہماری دوست مومنہ خان صاحبہ کو انہوں نے اٹھایا غیر قانونی طور پر پر شاید ان کو ہمیں ابھی اطلاع ملی ہے کہ شاید آج ان کو ریلیز کیا گیا ہے لیکن وہ اٹھانے والا جو عمل ہے وہ بھی غیر قانونی عمل تھا اور وہ بھی انتہائی قابل مضمت ہے اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی جو صورتحال ہے کہ جس طرح خواتین کو انگولف کر کے ایک پلیٹیکل پروسسس کو ایک جمہوری عمل کو دبایا جا رہا ہے خواتین کی شرکت کو جمہوری پروسسس کے اندر ڈسکریش کیا جا رہا ہے اس کے لئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ تمام جو گرفتار خواتین ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے دوسرے بات یہ کہ اگر کوئی ناگذیر ہے کہ اول تو ان کو آریسٹ ہی نہ کیا جائے جس قسم کے الزامات ہیں جس قسم کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ بڑا ایک مسکوک واقع ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو خواتین ہیں پلیٹیکل ورکرز ہیں کسی بھی پلیٹیکل پارٹی کی وہ میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتی کوئی بھی پلیٹیکل ایکٹیویسٹ ہے میں سب کی بات کرتی ہوں کہ ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں کہ جب ان کے وقار اور تقدس کا معاملہ ہے تو اور اس کے اوپر جس طرح ان کے اطلاعات مصور ہو رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل آریسٹ نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر کسی کے اوپر واقعی کوئی مقدمات ہیں تو وہ ٹھیک ہے عدالت میں ٹرائل فیس کریں گی اور جس طرح مطلب عدالت میں ایک پیش کر کے جو قانونی تقاظیں پورے کر کے جو صدائیں دی جاتی ہیں وہ ایک علاقہ معاملہ ہے لیکن ان کی ہمیلییشن جو ہے ان کے تقدس اور وقار کے خلاف اس طرح ان کو اٹھا کے لے کے جانا جو ہے اس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو بالکل گرفتار نہ کیا جائے اور دوسری بات ہے کہ یہ جو الزامات بڑے سنگین نویت کی ہیں جس کے اوپر بہت ساری جو ویڈیو فوٹیجز ہیں وہ بھی جی وہ بھی آپ کو میڈیا پر نظر آ رہی ہیں تو ان ویڈیو فوٹیجز کی جو ہے ان کو بھی پروب ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے سپریم کورٹ کے پاس پورا اختیار ہے کہ ہیومن ڈگنیٹی کی بات ہے خواتین کی ڈگنیٹی کی بات ہے اس کے پر پورا سپریم کورٹ اس کے پر نوٹس لے اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی کرے اس کے ساتھ میں سرد صاحب سے ریکویس کروں گی کہ وہ اپنے جو بھی بات کرنا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے شارٹ نوٹس پر یہاں پر تشریف لائے اور ایک اتنا اہم معاملہ جو ہے وہ ہمارے ملک میں خواتین کی ڈگنیٹی آنر موڈسٹی کا معاملہ ہے جس کے اوپر انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ اس وقت کو خاص لبکشائی نہیں فرما رہی اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب بھی اس ملک کے آئین قانون سے ہٹ کے کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر قوم سرافہ احتجاج بنتی ہے یہاں پہ ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پوری قوم جو ہے وہ پوجھ کے خلاف ہے ایسا کچھ نہیں ہے دراصل یہ انسیڈنٹ جو ہیں ہم نے پہلے اجلاس میں بھی کہا تھا کہ اس کی مضمت تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ تقاضہ بھی کرتے ہیں کہ اس کو پروپ کیا جانا چاہیے کہ وہ موق وہاں تک پہنچا کیسے کینٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے فورٹریس سے لے کے جناح ہاؤس تک وہاں پہ ہر جگہ پہ ناکہ لگا ہوتا ہے اور جب لازٹ ٹائم ایشو ہوا تھا تو فورٹریس کے باہر پوری سیکیورٹی موجود تھی نو مئی کو یہ سیکیورٹی کہاں تھی اور یہ لوگوں نے فسیلیٹیٹ کیا وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے فسیلیٹیٹ کر کے وہاں پہ ان لوگوں کو پہنچایا دوسرا جس طرح سے رات کے اندھیرے میں ابھی میری بہن نے بتایا کہ ایمن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ جو خواتین پلٹیکل ایکٹیبسٹ ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھکلا کمیونٹی کو بہت تشبیش ہیں اس کے اوپر ہیمن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے اور جو بربریت ہے اس کے حوالے سے پہلے بھی ہاؤس کر کے اپنے جو کنسرنز ہیں وہ شو کر چکے ہیں بھکلا کنونشن بھی ہوا ہے جو آئینی بہران کے اوپر تھا لیکن بات یہ ہے کہ اب جو اس وقت صورتحال ہے خاص طور پہ جو خواتین کے حوالے سے اس کے اوپر پوری قوم کو اور ہم سب کو بہت تشبیش ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پلٹیکلی جن کو آرسٹ کیا جا رہا ہے خواتین کو اسی وہ جو آپ نے دیکھا نو مائی کے واقعات کو بنیاد بنا کے تو اس کے جو جتنے بھی بنیادی قوانین ہیں اور جو ان کے فرنڈامنٹل رائٹس ہیں ایون کے جو خواتین جن کے اوپر الزامات لگتے ہیں ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے ان کو جس طرح آرسٹ کیا جا رہا ہے آرسٹ کر کے جس طرح ان کو ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے جو ڈیگریڈیشن ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی قابل مضمت ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر یہ کوئی الزامات جو ہیں خواتین کے پریزنرز کے حوالے سے یا پلٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے یہ کوئی نئے نہیں ہے آپ کی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے لیکن اب افسوسناک صورتحال یہ ہے ویڈن ٹوئنٹی فور آرز کورٹ کے اندر پھر جب ہم حیویز پریڈیشنز کرتے ہیں تو کبھی ان کے ڈیٹینشن آرڈرز آ جاتے ہیں جو جو ڈیٹینشن آرڈرز آتے ہیں جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایک انہیں ایف آئی آر رکھی ہوئی ہے مجھے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہے تو اس ایف آئی آر کے اندر ان کو لے جاتے ہیں اور دس تستین ان کی شناک پریڈ نہیں ہوتی اس کے علاوہ جب ان کو کورٹ میں پروڈیوز کر رہے ہیں تو خواتین کو جب کورٹ میں پروڈیوز کر رہے ہیں ان کو دھوب میں کھڑا رکھتے ہیں بکتر بند گاڑیوں میں ان کو کور کر کے پولیس ہی اس میں مگئی ہے اور شناک پریڈ کا بانہ بنا کے جو تمام قوانین ہیں ان کو پامال کیا جارہا ہے جس کے اوپر ہم لوگ جو بار اسوسییشن ہیں لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن اس کو بڑے سنجیدہ قسم کے اس کے اوپر تحفظات ہیں اور ہم نے یہ مطالبہ کیا پہلے بھی ہم اپنی آواز اٹھاتے رہے ہیں اب ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ جو اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہے خواتین کے ساتھ پولیٹیکل ایکٹیوز کے ساتھ وہ قطن قابل قبول نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح بہت ناغذیر حالات ہیں اور خواتین کے خلاف اس طرح کی جو مقدم بازی انہوں نے بنائی آپ یہ دیکھئے کہ نو مئی کا جو واقعہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس واقعات کی اس واقعے کی تحقیق کا بھی مطالبہ ہم نے کیا ہم دوبارہ کرتے ہیں کیونکہ اس کو بنیاد بنا کے کہ جس کی کوئی بھی ہمیں بنیادی اس کے اندر کوئی نظر نہیں آرہا کہ کس طرح جو سیکیورٹی تھی اس کو وائلیٹ کر کے جو الزمات لگایا جا رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ادھر پہنچے آپ کو پتا ہے کہ کینٹ کے سیکیورٹی کدھر ہے کس طرح ہوتی ہے اور کس طرح لوگوں کو اجازت دی گئی یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی ان کو پروب ہونے ہیں لیکن اسی کو بنیاد بنا کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل جو کیے جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ان کے پاس ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے یہ عام عدالتوں میں نہیں آرہے یہ ان عدالتوں میں ٹرائل کرنا چاہ رہے جہاں پر ایویڈنس کی جو بنیادی تقاضی ہوتے ہیں ان کو پورا کیے بغیر بھی یہ سزائیں دے دیتی ہیں یہ اس وقت ملٹری سٹیٹ بناوا ہے ہمارا ملک یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے اور دوسری بات ہے کہ میڈیا کے اوپر جس طرح یک طرفہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں آخر میں میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حالات ہیں اور جس طرح کی الزامات ہیں خواتین کے حوالے سے اور خواتین بکلا کو بھی اٹھایا گیا پرسو ہماری دوست مومنہ خان صاحبہ کو انہوں نے اٹھایا غیر قانونی طور پر پل شاید ان کو ہمیں ابھی اطلاع ملی ہے کہ شاید آج ان کو ریلیز کیا گیا ہے لیکن وہ اٹھانے والا جو عمل ہے وہ بھی غیر قانونی عمل تھا اور وہ بھی انتہائی قابل مضمت ہے اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی جو صورتحال ہے کہ جس طرح خواتین کو انوالو کر کے ایک پلٹیکل پروسس کو ایک جمہوری عمل کو دبایا جا رہا ہے خواتین کی شرکت کو جمہوری پروسس کے اندر ڈسکریج کیا جا رہا ہے اس کے لئے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ تمام جو گرفتار خواتین ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے دوسری بات یہ کہ اگر کوئی ناگذیر ہے کہ اول تو ان کو آریسٹ ہی نہ کیا جائے جس قسم کے الزامات ہیں جس قسم کے واقعے کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ بڑا ایک مشکوک واقع ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو خواتین ہیں پلٹیکل ورکرز ہیں کسی بھی پلٹیکل پارٹی کی وہ میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتی کوئی بھی پلٹیکل ایکٹیویسٹ ہے میں سب کی بات کرتی ہوں کہ ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں کہ جب ان کے وقار اور تقدس کا معاملہ ہے تو اور اس کے اوپر جس طرح کے اطلاعات مصور ہو رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بالکل آریسٹ نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر کسی کے اوپر واقعی کوئی مقدمات ہیں تو وہ ٹھیک ہے عدالت میں ٹرائل فیس کریں گی اور جس طرح مطلب عدالت میں پیش کر کے اور جو قانونی تقاظیں پورے کر کے جو صداییں دی جاتی ہیں وہ ایک علاقہ معاملہ ہے لیکن ان کی ہمیلییشن جو ہے ان کے تقدس اور وقار کے خلاف اس طرح ان کو اٹھا کے لے کے جانا جو ہے اس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو بالکل گرفتار نہ کیا جائے اور گوسری بات ہے کہ یہ جو الزامات بڑے سنگین نویت کی ہیں جس کے اوپر بہت ساری جو ویڈیو فوٹیجز ہیں وہ بھی جی وہ بھی آپ کو میڈیا پر نظر آ رہی ہیں تو ان ویڈیو فوٹیجز کی جو ہے ان کو بھی پروب ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے سپریم کورٹ کے پاس پورا اختیار ہے کہ ہیومن ڈگنیٹی کی بات ہے خواتین کی ڈگنیٹی کی بات ہے اس کے اوپر پورا سپریم کورٹ اس کے اوپر نوٹس لے اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی کرے اس کے ساتھ میں صدر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنے جو بھی بات کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میڈیا کے تمام دوستوں پر شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے شارٹ نوٹس پر یہاں پر تشریف لائے اور ایک اتنا اہم معاملہ جو ہے وہ ہمارے ملت میں خواتین کی ڈگنیٹی آنر موڈسٹی کا معاملہ ہے جس کے اوپر انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ اس وقت کو خاص لگ کشائی نہیں فرما رہی اور یہ بڑا انفاشنیٹ ہے کہ جب بھی اس ملک کے آئین قانون سے ہٹ کے کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر قوم سرافہ احتجاج بنتی ہے یہاں پہ ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ پوری قوم جو ہے وہ پوجھ کے خلاف ہے ایسا کچھ نہیں ہے دراصل یہ انسیڈنٹ جو ہیں ہم نے پہلے اجلاس میں بھی کہا تھا کہ اس کی مضمت تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ تقاضہ بھی کرتے ہیں